سخت ترین دشوانیوں کا سامنا ہے سخت ترین جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سر کو بھی کرنا ہوگی کیسی فرنے جناب سلیمان فتنہ جنات اور شیعاتین اے لوگو ہمیں ایک انتہائی سخت اور کڑی آزمائش کا سامنا ہے دنیا کے دروازے جنات اور شیعاتین پر کھول دیئے گئے ہیں اب تک وہ انسانوں کو صرف وسوسوں میں مبتلا کرنے پر قادر تھے لیکن اب وہ برائے راست ہم پر اثر انداز ہوں گے اور نتیجتا ہر قسم کی برائی اور شرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ شیطانی طاقتیں اپنی تمام ترکوتوں کے ساتھ حملہ ور ہوں گی جن کی پہلے انہیں اجازت نہ تھی ایک بہت بڑا خطرہ ہماری گھات میں ہے جس کے لئے آپ سب کو ہوشیہ رہنا ہوگا لیکن شیطانی حملے با ایمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے بس آئیں متحد ہو جائیں اور خود کو خالصت ان اپنے خالق کے لئے وقف کر دیں پروردگار کی رحمت کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں میں آپ سب سے چاہوں گا کہ تقوی اختیار کریں اور فرمانِ رسولِ خدا کی اطاعت کریں تاکہ فتنوں کے شر اور شیعتین کے قطرے سے امان میں رہیں تقوی اور اطاعتِ پیمبرِ خدا ہی ہمارا ہتھیار ہے واحد ہتھیار بلاوجہ نہیں جنابی یوئیل دشمن ہم سے نزدیک ہو رہا ہے اور شیعتین ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں اے لوگو ہوش کے نہ خن لو ہمیں خطرے کا سامنا ہے جھوٹ سے پرہیز کریں دھوکہ نہ دیں یتیموں اور محتاجوں کا حق ادا کریں کہیں حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دوسروں کے مال پر نظر رکھیں سود مت کھائیں سود مت لیں تاکہ شیطان آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے آئیں اس خداِ مہربان کی پناہ میں آ جائیں اور اس کی بارکار اداعت سلیمان اس وقت جو زیادہ خطرناک ہے اداعت سلیمان ہے اور اسی بارک کو اس کی شکست کا سبب بننا چاہیے خدایہ اے میرے معبود اور منتحے مقصود اے میرے یار و مددکار اے میرے مل جہو ماوہ تیرے سوا کوئی پناہگاہ نہیں ہے میں اپنی ہر داد و فریاد فقط تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ فقط تُو جو میرا پروردگار ہے میری نجات کا سامان کرے خدایہ یہ تیرے کرم کے منافی ہے کہ تُو مجھ جیسے کمزور و ناتوا کو خون خار دشمنوں کے چنگل میں یکو تنہا چھوڑ دے کہ وہ بھلائیں مجھ پر بری طرح ٹوٹ پڑیں اور جسے سستے تُو نے مجھے سر فراس فرمایا ہے اسے خاک میں ملا دیں بارِ الٰہ ہمارے دلوں کو دوبارہ اپنی ایمان کی نور سے منور فرما دے تاکہ ہم تیری خاطر دشمنوں اور مفسدوں سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور شیطان پر غالب آ جائیں پروردگارہ یہ لوگ آئے دن تیرے موجزات دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہوں گناہ ہم کی آلودگی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو تاریک ہے یہ خدا پرستی کی جڑوں کو زمین سے اکھار بھیکنے کے مضموم ازائم رکھتے ہیں خدایہ ہم تیری راہ میں جان جینے سے خواب صدا نہیں ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ فتنہ کرتے ہیں یہ حکومت میں فتنہ و فساد نہ پیدا کر دیں اور یقینا یہ تجھے کا بارہ نہ ہوا پروردگارہ ایک بار پھر ہم پر اپنی رحمت ناصل فرما اور ہماری مسرت فرما کہ تُو بہترین مسرت کرنے والا ہے لیکن جان لے کہ آخر زمانے میں یہ مخلوقات دوبارہ زمین پر نمودار ہوں گی اور ایک بار پھر فساد و خونے سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی سوالحین استخاثہ بلند کریں گے تاکہ خدا وند کریم ایک بار پھر اپنی دستِ قدرت کا مظاہرہ کریں اور ایلیہ کا نور ہم پر ناصل فرمائیں تاکہ جس طرح گزشتہ گناہگار و نافرمان قوموں کو شکست دی اسی طرح ایک بار پھر تمام شرپسند اور شیاطی کو نیست و نابود کر دیں کارید ایک بار پھر دیں ملوک پھر دیں کارید ایک بار پھر دیں کاریدام 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 کاریدام